اپیسوڈ سیون کے سٹارٹ میں ہاؤچین مون نائی ٹیمپل کے اندر چلا جاتا ہے جہاں کچھ گارڈ اسے اندر جانے سے روگ لیتے ہیں ہاؤچین انہیں بتاتا ہے کہ مجھے میرے ماسٹر نے یہاں بھیجائے تاکہ میں اس ٹیمپل کے اونر یعنی مسٹر نالان کو ماسٹر کی طرف سے دیا ہوا لیٹر دیس کو مگر وہ گارڈ پھر بھی اسے اندر نہیں جانے دیتے تب ہی اس ٹیمپل میں سے ایک لڑکی باہر آ جاتی ہے جس کا نام لین ین ہوتا ہے کیونکہ وہ گارڈز ہاؤچین کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے اس لئے ین اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے یعنی وہ اسے اپنے سا ٹیمپل کے اندر لے جاتی ہے جس کے بعد ریویل ہوتا ہے کہ ین اس ٹیمپل کے سٹرونگسٹ نائٹس میں سے ایک ہے اور اسے ہیل روز بھی کہتے ہیں حالانکہ ہاؤچین ایک لڑکا تھا مگر ین اسے لڑکی سمجھنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج سے تم مجھے اپنی بڑی بین بلانا یہ سنتے ہی ین ہاؤچین کو ٹیمپل کے اندر لے جاتی ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کے ہاؤچین حیران رہ جاتا ہے وہ بھاگ کے ٹیمپل کے اندر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک سٹیچو پر پڑتی ہے جس کے اندر سوڈ کا نشان بنا ہوتا ہے اس سوڈ کو دیکھتے ہی ہاؤچین ین سے دوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس پہ ین اسے بتاتی ہے کہ یہ تھرون آف سیل کا سٹیچو ہے یعنی یہ وہ سوڈ ہے جو سب سے ہائیسٹ رینگڈ نائٹ کے پاس ہوتی ہے جس کے اندر گارڈ کے ہی پاور ہوتی ہے اور اس سے نائٹس کا سب سے پاورفل موو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جسے ڈیوائن نائٹ کہتے ہیں کیونکہ ہر نائٹس کا سب سے الٹیمیٹ گول ڈیمن گارڈ کو ہرانا ہوتا ہے اس لئے اس ڈیوائن نائٹ موو سے ڈیمن گارڈ کے ساتھ فائٹ کی جا سکتی ہے اور اسے ہرائے بھی جا سکتا ہے یہ سنتے ہی ہاؤچین شاک رہ جاتا ہے اس سریویل کے ساتھ ہی جن ہاؤچین کو ٹیمپل کے کمرے میں لے جاتی ہے کمرے کے اندر جن ہاؤچین کو تائم کرنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے آج تک تم جیسی کیوٹ لڑکی کہیں نہیں دیکھی یہ سنتے ہی ہاؤچین غصہ ہو جاتا ہے اور جن کو بتاتا ہے کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں یہ سنتے ہی جن شاک رہ جاتی ہے تب ہی وہاں پہ ماسٹر نالان آ جاتا ہے اور آتے ہی جن سے پوچھتا ہے کہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے جسے سنتے ہی ہاؤچین اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں اب ہاؤچین اپنے ماسٹر کی طرف سے دیا ہوا لیٹر ماسٹر نالان کو دے دیتا ہے جسے پڑھتے ہی ماسٹر نالان شاک رہ جاتا ہے اصل میں مون نائٹ ٹیمپل میں ماسٹر شنزو سب سے ہائیسٹ رینگ نائٹ ہے یعنی اسے یہاں پہ لورڈ شنزو بلاتے ہیں اس لیٹر کو پڑھ کے ماسٹر نالان ریویل کرتا ہے کہ لورڈ شنزو نے ہاؤچین کے لیے تین ٹاسک رکھے ہیں جس میں سب سے پہلے اسے مون نائٹ ٹیمپل کے انرجی ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا یہ سنتے ہی ماسٹر نالان ان دونوں کو ٹریننگ کے کمرے میں لے جاتا ہے اسی بیچ اس کمرے میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام لنگ لی ہوتا ہے لنگ لی اپنی پاور سے اس نائٹ ٹاور کو ہٹ کرتا ہے جس سے اس کا سکور ایٹی سیون پہ چلا جاتا ہے حالانکہ ایک سینئر نائٹ کا کم سے کم سکور ہنڈرڈ پوائنٹس ہوتا ہے مگر لنگ لی کا سکور ایٹی سیون تھا اس لیے یہ دیکھ کے وہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اسی بیچ اس کی نظر ہاؤچین پہ پڑتی ہے وہ اسے دیکھتے ہی دھمکی دینے لگتا ہے مگر یین ہاؤچین کو اسے اگنور کر کے نائٹ ٹاور کو ہٹ کرنے کا کہتی ہے تاکہ اس کی سپیریچول پاور یعنی سکور کو کلکیلیٹ کیا جاتا ہے یہ سنتے ہی ہاؤچین نائٹ ٹاور کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی سوٹ سے اس پہ ہٹ کر دیتا ہے جس سے اس کی انرجی کا سکور ون ہنڈرڈ سیون پوائنٹس تک چلا جاتا ہے یہ دیکھے سب شاک رہ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہاؤچین کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک کسی بھی بچے میں اتنی پاور نہیں دیکھی تھی تبھی اس نائٹ ٹاور کے اوپر کچھ پیٹرنز بن جاتے ہیں جسے جینئیس لسٹ کہا جاتا ہے اور ہاؤچین اس لسٹ میں فرسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے جس کے بعد رویل ہوتا ہے کہ موم نائٹ ٹیمپل کے ٹاور میں ریکڈ کو سیو کرنے کا آپشن ہے جسے جینئیس لسٹ کہتے ہیں اس لسٹ کے اندر ان نائٹ کے نام سیو ہوتے ہیں جو کم عمر میں سب سے ہائیت سکور کرتے ہیں کیونکہ آج تک یہ ریکڈ سب سے پہلے ماسٹر نالان اور پھر جین کے پاس تھا اس لئے سے ٹوٹتا دیکھ کے دونوں شاک رہ جاتے ہیں تب ہی لنگ لی پھر سے وہاں آ جاتا ہے اور آتے ہی پھر سے ہاؤچین کو دھمکی دینے لگتا ہے یہ دیکھ کے جین ہاؤچین کو ڈیفینڈ کرنے لگتی ہے مگر لنگ لی جین کو بھی دھمکی دینے لگتا ہے تب ہی ماسٹر نالان نائٹ ٹیمپل کے رولز توڑنے پہ اسے فوراں وہاں سے باہر جانے کا کہتا ہے یہ سنتے ہی لنگ لی غصہ ہو جاتا ہے اور اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے مگر ماسٹر نالان کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اسے ٹچ کرتے ہی لنگ لی دور جا گلتا ہے یہ دیکھ کے ٹیمپل کے نائٹ ایک ماسٹر پہ ہاتھ اٹھانے پہ لنگ لی کو ٹیمپل سے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں اب ماسٹر نالان ہاؤچین کے ٹیسٹ سٹارٹ کر دیتا ہے حالانکہ ہاؤچین کواشی نائٹ کے فاسٹ لیول پہ تھا مگر پھر بھی ماسٹر شنزو کے کہنے کے مطابق ماسٹر نالان اسے تھرڈ لیول کواشی نائٹ سے فائٹ کرنے کا کہتا ہے یہ سنتے ہی جن شاک رہ جاتی ہے اور ماسٹر نالان کو کہتی ہے کہ ہاؤچین ابھی فاسٹ لیول پہ ہے تو وہ تھرڈ لیول کے کواشی نائٹ سے کیسے فائٹ کر سکتا ہے کیونکہ میں سیکنڈ لیول کی کواشی نائٹ ہوں اس لیے پلیز مجھے ہاؤچین سے فائٹ کرنے دیں یہ سنتے ہی ماسٹر نالان جن کی بات پہ راضی ہو جاتا ہے اب جن اور ہاؤچین ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں دونوں نائٹس اپنی سوٹ سے ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں ہاؤچین اپنی پیور وائٹ بلیڈ فارم سے جن پہ اٹیک کرنے لگتا ہے مگر جن اپنی سوٹ سے ہاؤچین کے اٹیک کو ڈسٹروئ کر دیتی ہے یہ دیکھ کہ یین بھی اپنی ریڈ سلیچز فارم سے ہاؤچین پہ اٹیک کرنے لگتی ہے مگر ہاؤچین اپنی سپیڈ اور پاور سے اس کے اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے صرف یہ نہیں ہاؤچین اپنی پاور اور سپیڈ سے دوبارہ یین پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے جسے دیکھ کے یین شاک رہ جاتی ہے اب یین اپنے پاورفل موو کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے جس سے دھیر ساری سوڈ اس کے اوپر آ جاتی ہے جس پہ بنا ویٹ کی ہے وہ ہاؤچین پہ اٹیک کرنے لگتی ہے حالانکہ یین کا اٹیک بہت پاورفل تھا مگر ہاؤچین آسانی سے خود کو اس کے اٹیک سے ڈیفینڈ کر لیتا ہے اور پیور وائٹ بلیڈ فارم سے یین پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے یین ہٹ ہو جاتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ہاؤچین اسے فینش کرنے والا ہوتا ہے تب ہی یین اپنی ایرے فارم کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے جس کے لگنے سے ہاؤچین دور جا گرتا ہے یہ دیکھ کے یین ہاؤچین پہ دوبارہ اٹیک کرنے لگتی ہے اور اس کے پیچھے چلی جاتی ہے کیونکہ ہاؤچین کی بیک اس کی طرف تھی اس لئے یین اپنی سوڈ سے اس پہ اٹیک کرنے لگتی ہے تب ہی ہاؤچین اپنی گارڈ بلک فارم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس کو ٹچ کرتے ہی یین دور جا گرتی ہے اور یہ فائٹ ہاؤچین سے ہار جاتی ہے کیونکہ ہاؤچین نے گارڈ بلاک موو کو ایکٹیویٹ کیا تھا اس لئے یہ دیکھیں ماسٹر نالان شاک رہ جاتا ہے جس کے بعد رویل ہوتا ہے کہ گارڈ بلاک نائٹس کا ایک سیکرٹ موو ہے جس سے پاورفول اٹیک سے خود کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ گارڈ بلاک صرف سکست لیول کا کواشی نائٹی یوز کر سکتا ہے اس لئے یہ سن کے جن شاک رہ جاتی ہے اور ماسٹر نالان سے ماسٹر شنزو کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس پہ ماسٹر نالان اس کی بات ڈال دیتا ہے کیونکہ ہاؤچین نے دو ٹیسک پاسکا لیے تھے اس لئے ماسٹر نالان اسے کواشی نائٹ کا بیج دے دیتا ہے یعنی وہ اسے اوفیشلی نائٹ بنا دیتا ہے جسے دیکھ کے ہاؤچین بہت خوش ہو جاتا ہے اب ہاؤچین کے نائٹ بننے کی خوشی میں جنو سے مون آئی ٹیمپل گھومانے لے جاتی ہے تب ہی لنگ لی پھر سے وہاں آ جاتا ہے اور ہاؤچین کو فائٹ کے لئے چیلنگ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپسوڈ سیون یہی پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو اپسوڈ سیون کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے اپسوڈز کو بھی ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تینک یو